کراچی ائرپورٹ کے باہر چینی انجنئرز کے قافلے پر خودکوش حملہ دو چینی انجنئرز سمیت تین افراد ہلاک، پولس اور رینجرز اہلکارو سمیت سترہ افراد زخمی، بارہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تفتیشی ذرائع کے مطابق حمل آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چینی باشندوں کی گاڑی سے ٹکرا دی، دھماکے میں استعمال کی گئے گاڑی کا ریکارڈ مل گیا تفتیشی حکام کے مطابق گاڑی کی تفصیلات چیسی زمبر سے حاصل ہوئیں، تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا، گاڑی کے مالک کی شناختی دستاویزات حاصل کی جا چکی ہیں زیر استعمال سمو کا ڈیٹا بھی لیا جا رہا ہے، سی ٹی ڈی حکام کا دھماکی کے مقام کا دورہ، شواہد کا جائزہ لیا چینی سفارت خانے کا پاکستان حکام سے مکمل تحقیقات اور حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کہا کہ چینی سفارت خانہ اور کونسل خانہ دہشتگرد حملے کی شدید مزمت کرتے ہیں کراچی میں چینی انجنئرز پر حملہ کرنے والے ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل کہا چینی انجنئرز پر دہشتگرد حملہ ظالمانہ ہے بزدلانہ حملے میں شامل افراد بشمول مجید برگیٹ کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عظم پر قائم ہے وزارت خارجہ چینی سفارت خانے سے قریبی رابطے میں ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف چینی بھائیوں سے مل کر کام کرتا رہے گا وزیر آزم شہباز شریف کا کہنے کہ کراچی دھماکے میں ملوث اناثر پاکستان کے دشمن ہے ان اناثر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا چینی دوستوں کے سیکیورٹی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی پاکستان چینی دوستوں کے تحافظ کے عظم پر قائم ہے وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی نے کہا کہ بزدل دشمن نے پاک چین دوستے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سادش کی اس علمنات واقعی کے ذمہ داران قانون کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے جہاں بحق چینی شہریوں کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ کا چینی کانسل خانے جا کر چینی انجنئرز کی ہلاکت پر اظہار تازیت حملے کی تحقیقات کی یقین دہانی شہر میں امن و امان سے مطالق اجلاس میں کہا کہ ائرپورٹ کی قریب دھما کا ناقابل برداشت ہے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادار انٹیلیجنس کا کام تیز کریں وزیر علیہ سن کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارڈینیشن مزید مستحقم بنانے اور دھماکی کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت سات اکتوبر دوزار تئیس کو اسرائیل سمیت دنیا کو دنگ کر دینے والے طوفان الاخصہ آپریشن نور غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ کو ایک سال مکمل اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی میں کم از کم اکتالیس ہزار آٹھ سو ستر فلسطینی شہید کیے جا چکے جن میں سولہ ہزار سے زیادہ بچے اور گیارہ ہزار سے زیادہ خواتین ہیں وحشیانہ حملوں میں غزہ کھندر بن چکا اسپتال مساجد چرچز سکول کالجز تعلیمی دارے کچھ بھی سلامت نہ رہا سارے غزہ کے فلسطینی در بدر اسرائیل تباہی کے سوا جنگ کا کوئی حدف حاصل نہ کر سکا توفان الکسہ میں یرغمال بنائے گئے سو کے قریب اسرائیلی چھوڑوائے نہ جا سکے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادے کے ذریعے ہماس نے ایک سو پانچ یرغمالیوں کو رہا کیا توفان الکسہ آپریشن اور غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ کو ایک سال مکمل ہونے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ توفان الکسہ آپریشن نے سہونی حکومت کو ستر سال پیچھے کر دیا غزہ پر اسرائیلی جہریت کو ایک سال مکمل ہونے پر وفاقی حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت سے انکار چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹو گوھر نے کہا پارٹی رہنم اور کارکن گرفتار ہیں موجودہ حالات میں اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے ملک مختلف شہروں میں مظلوم فلسطینوں سے اظہاری اجہتی ریلیاں اور مظاہرے کراچی کے لاکوز صدر آئی آئی چندری روڈ نورت کراچی سمیت مختلف علاقوں میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں بلدیا عزمہ کراچی کے دفتر میں فلسطینوں سے اظہاری اجہتی کیلئے مظاہرہ لہور میں طلبہ نے پی ایم جی چوک مال روڈ سے پنجاب اسیملی تک ریلی نکالی حیدر آباد لارکانہ جیکب آباد سکھر خیرپور بدین تھرپارکر تھٹا گھوٹ کی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں طلبہ تاجروں اور وکلہ نے فلسطینوں سے اظہار اجہتی کیا ملتان بھاولپور بھاول لگر رہیمیار خان راجنپور چیچا وطنی وحاڑی جنگ اور بھکر سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی فلسطینوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں سوات اور باجوڑ میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا موسیقی لبنان پر اسرائیل کے طاقتور بموں سے حملے جاری بیروت میں مزید خوفناک دھماکے بچوں سمیت بارہ افراد شہید شہر کے قریب قصبے پر اسرائیلی فضائی حملے میں چار افراد شہید لبنان سے فائر کیے گئے راکٹ نے شمالی اسرائیل کے قصبے میں عملاق کو نقصان پہنچایا طلبی پر القسام بریگیٹ کا راکٹوں سے حملہ دو اسرائیلی خواتین زخمی اسرائیلی فوج کی تصدیق رات کو جو حملے ہوئے ہیں بیروت کے مختلف علاقوں میں وہ سارے کی سارے حملے جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے کیونکہ نمبر ایک اکسیس نہیں ہے اور نمبر دو اگر میڈیا جو ہے اس کو دھماکوں کی آواز آتی بھی ہے تو جس طرح ہم پاکستان میں فوراں دھماکے کی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ایسی سیچویشن نہیں ہے متاثرین ہیں یہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ سڑکوں پر کھڑے ہیں کئی دن سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ حکومت سے کوئی امداد مانگنے کے لیے مجارہ نہیں کر رہے ہیں کہیں پہ انہوں نے کوئی سڑک بلوگ نہیں کی یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو شکست دی جائے جیو نیوز جنگ سے متاثرہ لبنان پہنچ گیا بیروت میں موجود جیو نیوز کے سینئر آنکر حامد نیر کا کہنے کہ بیروت میں عوام جنگ سے مشکلات کا شکار ضرور ہیں لیکن وہ حکومت سے صرف اسرائیل کے شکست چاہتے ہیں بیروت میں اسرائیل کن مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے غزہ سے شروع ہونے والی جنگ لبنان کے بعد شام اور ایران کی جانب بڑھ رہی ہے تجزیہ کار اور ماہرین اس پر کیا کہتے ہیں جانیے غزہ جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج شام چار بجے لبنان اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستانیوں کے لیے کیا سبق ہے اسرائیل جنوبی لبنان پر بار بار قبضے کی کوشش کیوں کر رہا ہے لبنان کے متاثرین جنگ پاکستان سے کیا توقع رکھتے ہیں اسرائیلی حملوں سے بے گھر ہونے والے لاکھوں لبنانی کیا چاہتے ہیں لبنان کے دالحکومت بیروت سے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر کا کیپیٹل ٹاک آج دیکھئے آج رات آٹھ بجے صرف جیو نیوز پر پنجاب حکومت نے اڈیالا جیل میں 18 اکتوبر تک تمام ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما، وکلہ اور فیملی کے ملاقات پر بھی پابندی ہوگی ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی ہے اسلام آباد میں شنگائی تاون تنظیم کے جلاس کے موقع پر سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہفتے کی رات کے پی ہاؤس میں تھا، کسی نے گرفتار نہیں کیا کے پی ہاؤس میں کئی بار پولیس نے چھاپے مارے میں دیکھ رہا تھا پورے بارہ ازلا سے گزر کر پشاور پہنچا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پکتنکوان نے اتوار کی رات کے پی اسمبلی پہنچ کر غائب ہونے کی کہانی سنا دی بولے نا اہل کرنا ہے نا اہل کرو، گورنر راج کا تجربہ کرنا ہے وہ بھی کر لو دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، آئی جی اسلامباد پر کڑی تنقید کہا ان کی جررت کیسے ہوئی کہ خیبر پکتنکوان کا حکومت پر ہاتھ ڈالے، مقدمہ درج کرائیں گے، بیزتی کا بدلہ لیں گے اسلامباد میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاو گھیراو بانی پی ٹی آر وزیرال خیبر پکتنکوان کا علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمہ درج آمیر مغل سمیت دو سے تین ہزار نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان بھی نامزد مقدمات میں ای ٹی سی ایکٹ، جلاو گھیراو، املاک کو نقصان پہنچانا، کارے سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ایف آئی آر میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈا پور کی امہ پر جلوس کے شرکہ نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا چھبیس نمبر چنگی پر کرینز، موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور سرکاری املاک کو جلایا مصر جمشید چیما سمیت پانچ اکتوبر کو لہور ہنگاموں میں گرفتار تحریک انصاف کے سترہ کارکن مقدمے سے بری پاکستان سوک ایکسچینج میں زبردست پیزی نئی تاریخی تاریخ رکھم کر دی بینچ مارک ہنڈرڈ انڈیکس چوراسی ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا دورانے کاروبار نو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ چوراسی ہزار پانچ سو چھپن پوائنٹس کی تاریخی بلندی پر گیا ملتان ٹیسٹ کے پہلے دن کپتان شان مسود کی سنچری عبداللہ شفیق قصہ دو سو سے زیادہ کی شراکت بنائی شان مسود نے کریئر کی پانچویں سنچری سکور کی پاکستان نے ایک وکٹ پر دو سو انتالیس رنز بنا لیے نیت جیو سوپر سے براہ راست نشک کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں ریڈ زون میں داخلے کے لیے ماغلہ روڈ کے علاوہ تمام شہرائیں بند صبح کے اوقات میں شہریوں کو دفاتر پہنچنے میں مشکلات شہر میں باقی سڑکیں کھول دی گئیں اسلام آباد میں میٹرو بس سرویس بند گرین لائن اور بلو لائن میٹرو بس سرویس بھی چوتھے روز بند خیبر پکتھنکوا کے لوگوں کو اسلام آباد میں زلیل و خوار کیا گیا پوری قیادت نے ورک فرم ہوم کیا وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہا کہ پی ٹی آئے میں کوئی بھی علی امین گنڈاپور کی گمشدگی کی کہانی ماننے پر تیار نہیں چی گویرہ کی طرح اچانک خیبر پکتھنکوا اسمبلی میں نبوداگ ہوا کے پی اسمبلی سے آئی جی کو دھمکیاں دی ہمت تھی تو اسلام آباد میں ہی حساب برابر کر لیتے وزیر اعلی خیبر پکتھنکوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت وزیر اعلی ہاؤس میں پی ٹی آئے رقین اسمبلی کا اجلاس رقین اسمبلی نے کامیاب احتجاج کرنے پر علی امین گنڈاپور کو روایتی پگڑی پہنائی علی امین نے اجلاس کے شرکہ کو احتجاج میں خود پر گزرنے والے واقعات سے آگاہ کیا کہا کہ پران تحریک آگے بھی جاری رہے گی وفاق نے ان پر اور کے پی ہاؤس پر حملہ کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایسی او سربرہان مملکت اجلاس کی مزبانی کے لئے تیار ہے اجلاس کے دوران سیکیورٹی فراہمی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے بریفنگ کے دوران سوال اور جوابات میں ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک لیکچرز دینے پاکستان آئے ہیں ان پر پاکستان میں کوئی کیس نہیں وہ پاکستان میں آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے افغان وزارت خارجہ کے پاکستان سے متعلق بیان کو ملک اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے غیر سنجیدہ قرار دیا کہا افغان عبوری حکومت کو پاکستان کو لیکچر دینے کی بجائے اپنے گھریلو مسائل حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے پاکستان میں گازہ میں اسرائیلی جہاریت کے ایک سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ سے اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے ملانے کا بھی مطالبہ کیا سری لنکا میں کئی سال سے کہا چھپن پاکستانی وطن واپس بہنچ گئے پانچ خواتین اور اکیابن مرد قیدیوں کو سری لنکا سے چارٹڈ تیارے پر وطن واپس لہا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نگفی کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون پر سری لنکا حکومت اور ہائی کمیشنر کے کردار کو سرہتے ہیں قیدیوں کی واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر عبدالعلیم خان کی بھی شکر گزار ہیں میاوالی میں مکڑوال کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی فتنہ الخوارج کے سات دہشتگرد حلاق آٹھ فرار اسلح اور بارودی مواد برامت ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دہشتگرد میاوالی پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی کو شاب باشی کہا کہ قوم قارون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہے فیصل آباد میں موٹر سائیکل سوال لڑکا لڑکی سے نوجوان سے اسلحے کے زور پر موبائل فون شین لیا گھر کے باہر ہونے والی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی بلوچستان کے شمالی علاقوں میں موسم گرمہ کے بعد بارشوں کا پہلا سسٹم توبہ چکزئی شیلہ باگ توبہ کاکڑی پشین نوشکی اور قلعہ عبداللہ میں بادل برسے چمن میں گرد آلود ہوائیں بالائی مقامات پر بارش کوئٹا میں بارش کے بعد خنکی بڑھ گئی کراچی میں سینتیس ڈگری کی گرمی چالیس ڈگری کی محسوس کی گئی آئندہ تین روز میں پارہ چھتیس سے اٹیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان پزیرالہ پنجاب مریم نواز کا فلسین سے اظہاری اگجہتی کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے فلسین کے موقف کی مکمل حمایت کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا جب تک اس کا منصفانہ حل فلسینی عوام کی امانگوں کے مطابق نہیں نکلتا دنیا میں امن کا قیام ممکن نہیں نائب صدر پیپلز پارٹی سینٹر شہری ریمان نے اپنے پیغام میں کہا ایک سال میں اسرائیل مشق وستہ اور عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے اسرائیلی جنگی جنون کو روکنا دنیا کی ذمہ داری ہے کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیز اور کالجزز کے انڈرگراجویشن طلبہ کے لیے اردو کو بطور لازمی مضمون اصاب سے ختم کر دیا جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر پھیلی ان خبروں کی تردید کر دی جیو فیکٹ چیک کے رابطہ کرنے پر ایچی سی کے چیرمن ڈاکٹر مختار احمد اور تین یونیورسٹیز کے منتظمین نے ان دعووں کو گمراہ کن قرار دے دیا ایچی سی چیرمن کی جانت سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انڈرگراجویشن طلبہ کے لیے اردو کبھی بھی لازمی مضمون نہیں رہا تاہم اردو کو بطور لازمی مضمون انٹرمیڈیئٹ کے مسابی سطر تک پڑھایا جاتا ہے جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موثر پلاتفارم ہے کسی بھی خبر کی حقیقت جانے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فیک نیوز سے چھٹکارہ پا کر جیو اور آرٹس کانسل جنگ اور جیو کے اشتراک سے ورل کلچر فیسٹیول قوالی نائٹ میں قوال فرید آیاز اور ابو محمد کی شاندار پرفارمنس فیسٹیول میں آج تھییٹر پلے سوسائیڈ انکاپوریٹڈ اور کومیڈی تھییٹر ارتو زبان میں پیش کیا جائے گا فیسٹیول دو نویمبر تک جاری رہے گا